السلام علیکم دوستو پندرہ جولائی دوہزار بائیس کو پریزیلنٹ جو بائیڈن نے اناؤنس کیا ہے کہ انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورسز کو تیران اور سنافیر آئیلنڈ سے دوہزار بائیس کے انڈ تک واپس بھلا لیا جائے گا اس بات کے اناؤنسمنٹ امریکی صدر نے اپنے میڈل اسٹ کے افیشیل ویزٹ کے دوران کی ہے اس خبر سے متعلق ریومرز پچھلے کچھ ماہ سے ہی فورن میڈیا میں تھے لیکن اب اس بات کی افیشیل اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے چودہ جولائی کو وائٹ ہاؤس کی طرف سے اور اب امریکی صدر نے مزید تصدیق کر دی ہے ان فورسز کے جانے کے بعد یہ آئیلنڈز اب سعودی آرابیہ کو دے دیے جائیں گے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ تیران اور سنافیر آئیلنڈز کہاں ہیں ان پر ڈسپیوٹ کب سے اور کیوں تھا اور کن کنٹریز کے درمیان ان دو جزیروں پر ڈسپیوٹ تھا تو یہ آپ کے سامنے سکرین پر میڈل اسٹ اور نورتھ ایفریکہ کا میپ ہے سپیسیفکلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایرابیان پیننسولہ ہے جس میں یہ سعودی آراب ہے یمن ہے اور امان ہے اس کے ویسٹ میں تھوڑا ساؤتھ کی طرف یہ ریڈ سی ہے جو کہ ایجپٹ اور سعودی آرابیہ کے درمیان ہے دین ایجپٹ کی بیک سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نورتھ ایفریکن مزید کنٹریز ہیں تو ایجپٹ سعودی آرابیہ اور یہ نورتھ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسرائیل نظر آئے گا اس کو ذرا زوم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اسرائیل ہے یہ ایجپٹ ہے اور یہ سعودی آرابیہ ہے یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ سی ہے اور یہ ریڈ سی میں یہ دونوں یہ گلف اف اکابا ہے جو کہ اسرائیل سے ایک راستہ ہے ریڈ سی میں آنے کا تو یہ گلف اف اکابا ہے اور یہ ہے گلف اف سویز اگر مزید آپ اسی کو زوم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گلف اف اکابا کے آگے آ کر یہ دو چھوٹے چھوٹے جزیرے موجود ہیں انہی دو جزیروں کا نام ہے تیران اور سنافیر آئیلینڈ یہ تیران آئیلینڈ ہے اور یہ ہے سنافیر آئیلینڈ اور اسرائیل کو ریڈ سی میں آنے کے لیے گلف اف اکابا کے تھو جو رسائی حاصل ہے وہ دونوں ان آئیلینڈ سے گزر کر جاتی ہے یہ جو شرمال شیخ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایجپٹ کا حصہ ہے یہ ایجپٹ کی بندرگاہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ شرمال شیخ کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے یہ دونوں آئیلینڈ موجود ہیں تو آئی ہوپ کہ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں آئیلینڈز کہاں ہیں دین اب ہم مزید دیکھ لیتے ہیں کہ محض اسی اور تیرہ سکوئر کلومیٹر کے ان دو چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز پر امریکہ اور انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورسز کیا کر رہی ہیں اور ان آئیلینڈز پر کیا ڈسپیوٹس تھے جنہیں ختم کرنے کے لیے یہ ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو بیسیکلی ان آئیلینڈز پر ڈسپیوٹس کے حوالے سے تین میجر پارٹیز یا تین میجر سٹیک ہولڈرز ہیں جنہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہے ایجیپٹ جن کے یہ بلکل قریب ہیں آئیلینڈز دوسرے نمبر پہ ہے سعودی عربیہ اور تیسرے نمبر پہ ہے اسرائیل تو یہ وہ تین پارٹیز ہیں یہ وہ تین سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے درمیان ڈسپیوٹ تھے ان آئیلینڈز پر تو انیس سو چھے میں ایجیپٹ آٹومین امپائر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے یہ ایک بارڈر ایگریمنٹ تھا جس میں باؤنڈریز مارک کی گئی ہیں ایجیپٹ کی اور آٹومین امپائر کی اس ایگریمنٹ کے تحت میڈیٹرینین سی سے گلف اف اکابہ تک کا تمام کوسٹل ایریا ایجیپٹ کو دے دیا گیا تھا اسی ایگریمنٹ میں تیران سنافیر اور سنائی آئیلینڈز کو بھی ایجیپٹ کی حدود شمار کیا گیا تھا لیکن اس وقت ان جزیروں پر کوئی اتنی اہمیت انہیں نہیں دی جاتی تھی اور اسی وجہ سے کسی اور ملک کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا اب یہاں سے لے کے ولوارٹو کے بعد تک یہ جزیر ایجیپٹ ہی کنٹرول کرتا رہا ہے دین میں 1948 میں فرسٹ ایراب اسرائیل وار کے دوران اسرائیل میں جب یہودی عبادکاری کا سلسلہ چل رہا تھا تو ایجیپٹ نے ان جزیروں کے پاس سے گزرنے والے اسرائیلی بحری جہازوں پر پابندی لگا دی تھی اور انہیں یہاں سے گزرنے نہیں دیا جا رہا تھا اب یہاں سے پہلی بار ایجیپٹ اسرائیل کنفلکٹ شروع ہوتا ہے ان آئیلینڈز پر اسرائیل اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے ایجیپٹ سے یہ جزیریں چھین لیتا اور ویسے بھی کیونکہ ایجیپٹ کا ٹریٹوریل کلیم تھا ان آئیلینڈز پر اس لیے اسرائیل کیا کر سکتا تھا دین 1954 میں پہلی بار ایجیپٹ یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسلز میں یہ بات کرتا ہے کہ یہ دو جزیریں انٹیگرل پارٹ ہیں ایجیپٹ کا یعنی یہ ایجیپٹ کا حصہ ہیں سعودی عربیہ بھی 1954 میں ہی پہلی بار جب یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسلز میں یہ بات جاتی ہے تو سعودی عرب بھی دعویٰ کر دیتا ہے کہ بیسیکلی دراصل یہ دونوں جزیریں تو میرے ہیں خیر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے 1956 تک 1956 میں جمال عبدالناصر جو کہ مصری صدر تھے انہوں نے سوئیس کنال کو نیشنلائز کر دیا سوئیس کنال کو نیشنلائز کیے جانے کے بعد مصر میں سیول اینڈ اکنومک کرائسیس سامنے آتے ہیں اور اسی دوران اسرائیل مصر پہ حملہ کر دیتا ہے اور ان دو جزیروں پر کابیز ہو جاتا ہے جمال عبدالناصر اس وقت کے صدر تھے جمال عبدالناصر وہی ہیں جنہوں نے 1952 میں مصری انقلاب یعنی ایجپشن ریولیوشن میں محمد نجیب کے ساتھ مل کر ایجپٹ میں منارکی کا خاتمہ کیا تھا تو 1956 میں اسرائیل کچھ عرصہ ان آئیلینڈز پر قبضہ رکھتا ہے دین اس کے بعد مصر انہیں واپس لے لیتا ہے دین 1967 میں پھر سے جنگ ہوتی ہے اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان ایکچولی فرسٹ عرب اسرائیل وار جو کہ 1949 میں انڈ ہوئی اس کے بعد بھی اسرائیل اور عرب کنٹریز کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے تھے تو سیکنڈ عرب اسرائیل وار انیویٹیبل تھی اسے اسرائیل وار بھی کہا جاتا ہے اور سکس ڈے وار بھی کہا جاتا ہے یہ جون 1967 میں ہوئی تھی اسرائیل یہ وار جیت جاتا ہے اور اسی دوران ان دونوں آئیلینڈز پر قبضہ کر لیتا ہے تو یہ دو آئیلینڈ اب واپس اسرائیل کے پاس چلے جاتے ہیں 1967 میں اب 12 سال یعنی 1978 تک یہ آئیلینڈز اب اسرائیل کے قبضے میں ہی رہتے ہیں 1978 میں امریکی پریزیڈنٹ جیمی کاٹر ایجپشین اور اسرائیلی پریزیڈنٹس کو انوائٹ کرتے ہیں کیمپ ڈیویڈ میں کیمپ ڈیویڈ یو ایس اے کے پریزیڈنٹس کے لیے ایک ریزورٹ ہے جو کہ میری لینڈ یو ایس اے میں ہے مختلف امریکی صدور یہاں مختلف خفیہ میٹنگز کرتے آئے ہیں تو کیمپ ڈیویڈ میں اس وقت کے ایجپشن پریزیڈنٹ انور ساداد اور اسرائیلی پریزیڈنٹ میناکیم بگین کے درمیان 12 روز تک میٹنگز جاری رہتی ہیں کیمپ ڈیویڈ میں اور امریکی صدر جیمی کاٹر کی سالسی سے ان دو کنٹریز کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے بیسیکلی دو ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں جنہیں کیمپ ڈیویڈ اکارڈز کہا جاتا ہے انہی ایگریمنٹ کے تحت 1979 میں اسرائیل ان دو آئیلینڈز یعنی تیران اور سنافیر آئیلینڈز کو واپس کر دیتا ہے ایجپٹ کو تو یہ وہ میجر کانفلک تھا جو کہ 1979 تک چلتا آ رہا تھا اسرائیل ان ایجپٹ کے درمیان ان پیس ایگریمنٹ کے تحت دونوں کنٹریز نے جن کنڈیشنز کو ماننا تھا ان پر عمل کروانے کے لیے امریکہ کی طرف سے یو این کو ریکویسٹ بھیجی گئی تھی کہ کچھ انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورسز کے دستے ان آئیلینڈز پر بھیجے جائیں اور تب سے یہ انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورسز یہاں موجود ہیں تو یہ تھا ایجپٹ اسرائیل کانفلکٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سعودی عربیہ کہ سعودی عربیہ کا آخر اس ڈسپیوٹ میں کیا لینا دینا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایجپٹ 1906 سے ان جزیروں پر ہے اور سعودی عربیہ کو یونیفائی کیا جاتا ہے 1932 میں آ کے تو شروع میں تو سعودی عربیہ کا اس کانفلکٹ میں کچھ لینا دینا تھا ہی نہیں لیکن 1954 میں جب ایجپٹ نے یونیٹی نیشن میں کلیم کیا کہ یہ انٹیگریل پارٹ ہیں ایجپٹ کا اس وقت سعودی گورنمنٹ نے بھی پہلی بار ان آئیلینڈز کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا مزید یہ کہ 1983 میں یونیٹی نیشن نے ان دونوں آئیلینڈز کو نیچرل ریزرو ڈیکلیئر کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان آئیلینڈز کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے اور ویسے بھی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد ان آئیلینڈز کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی تو یون کی ریپورٹ کے بعد سعودی عربیہ اور زیادہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح انفلونس کر سکے ایجپٹین گورنمنٹ کو کہ یہ آئیلینڈز سعودی عربیہ کو دے دیے جائیں ایجپٹ جس کے ہمیشہ سے سعودی عرب سے اچھے تعلقات رہے ہیں اسی وجہ سے 1990 میں ایجپٹین پریزیڈنٹ حسنی مبارک نے یہ آئیلینڈز خود سعودی عربیہ کو دے دیے تھے دین 2016 سترہ میں فائنلی سعودی عربیہ نے ایجپٹین پریزیڈنٹ عبدالفتہ السیسی کو اس بات پر منا لیا کہ مکمل طور پر یہ دونوں آئیلینڈز کینگڈم آف سعودی عربیہ کو دے دیے جائیں کہا جاتا ہے کہ ان آئیلینڈز کے بدلے سعودی کنگ نے ایجپٹ میں بلینز اوف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا تھا اور اب بھی سعودی عربیہ کی ایجپٹ میں اسی وجہ سے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے تو ایجپٹ اور ریڈی یہ دونوں آئیلینڈز سعودی عربیہ کو دینا چاہتا تھا اور اب پندرہ جولائی کو امریکی صدر کے میڈلیسٹ کے وزٹ کے دوران فائنلی امریکی صدر نے اس بات کو اناؤنس کر دیا ہے کہ امریکہ اب ان دونوں آئیلینڈز سے انٹرنیشنل فورسز کو واپس لے کر جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آئیلینڈز اب سعودی عربیہ کے کنٹرول میں ہوں گے بیسیکلی یہ ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے سعودی اسرائیل تعلقات میں ریسنٹلی ہونے والی بہتری کی وجہ سے سعودی عربیہ بھی اس کے بجائے اسرائیلی ائر فلائٹس کو اپنی زمین یعنی اپنی فلائنگ سپیس کو یوز کرنے دے رہا ہے مزید یہ کہ سعودی گورنمنٹس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں ان کے مطابق سعودی گورنمنٹس ان آئیلینڈز کو ٹوریزم کے لیے استعمال کرے گی اور مختلف ٹوریسٹ پلیسز یہاں بنائی جائیں گی اب جاتے جاتے ایم ایف او کو دیکھ لیتے ہیں ایم ایف او کہا جاتا ہے ملٹی نیشنل فورس اینڈ اوبزرورز کو ہم نے دیکھا تھا کہ 1979 کے بعد امریکہ نے یو این کو ریکویسٹ کی تھی کہ انٹرنیشنل پیس کیپرز کو ان آئیلینڈز پر بھیجا جائے 1981 تک یو این نے اس بات کا یہ جواب دیا تھا کہ یو این کے پاس ابھی اتنی فیسلٹیز اور فنڈز موجود نہیں ہیں کہ یو این ایسی کسی فورس کو ان آئیلینڈز پر بھیج سکے اور ساتھ میں یہ ریکمنٹ بھی کیا تھا کہ ایجیپٹ اسرائیل اور یو ایسے خود کسی ایسی فورس کا تعیون کریں جو ان آئیلینڈز پر حالات کو معمول کے مطابق رکھ سکے تو 1981 میں ایم ایف او نام سے یہ فورس بنائی گئی تھی اور یہی وہ انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس ہے جو ان آئیلینڈز پر موجود تھی تو تیران اور سنافیر آئیلینڈ ڈسپیوٹ کے حوالے سے یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن دے گئی ہوگی ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں